پروگرام میں ایک بار پھر خوش شامدید عظمہ گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے خاص طور پر پانچ اگست دوزار انیس کشمیریوں کا سپیشل سٹیٹس ختم کیا بھارت نے اور آج اس کو دو سال مکمل اور چکے ہیں اور اس وقت جو ایک نئی بحث آ رہی ہے کہ کیا کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی جائے گی اور حالیہ جو شہادت ہوئی ہے سید علی گیلانی صاحب کی اور ان کی میت سے جس طرح ہندوستان ڈرہ دو لاکھ فوج انہوں نے اس وقت وادی میں اتار دی کرفیو لگا دیا نمازی دنازہ ان کی جو وسیعت تھی اس کے مطابق نہیں ہو سکی عثمہ گل صاحبہ کس طرح دیکھتی ہیں کشمیر کے لیے اب ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے اور کس طرح ہم پوری دنیا کو بتا سکیں کہ کشمیریوں کے ساتھ یہ جو آرے سے سرکار ہے وہ کتنا ظلم ڈھا رہی ہے ان کے اوپر اور دنیا خاموش ہے چونکہ عالمی جتنی بھی انجیوز ہیں وہ خاموش ہیں قوام مہتدہ بلکل اس میں جو اس نے کردار ادا کرنا تھا وہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا پاکستان اس کو کیسے ہائی لائٹ کرے پاکستان اس کو ہائی لائٹ کرنے کے مزید ضرورت رہ ہی نہیں گئی کیونکہ اب جو ہم جس قسم کا ہم نے کاروائی کر دیکھئی ہے اور ہم نے وہ وقت جو تھا جس وقت ہائی لائٹ ہمیں صحیح طرح کرنا چاہیتا ہے اور ہمیں سٹینڈ لینا چاہیتا ہے ہم لے نہ پائے اور اس کی وجہ یہی تھا کہ ہمارے مختلف مفادات اور ہمارے مسلطے ہیں اور پھر یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جولائے کی دوہزار انیس کی جو ملاقات تھی جس میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ہمارے وزیر آزم صاحب کو ایک ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک چیز دکھا کے کہ آرزی سی ایک سالسی کے جال میں پسانے کی کوشش کی اس کی وجہ سے ہم بالکل اپنے راستے سے بھٹک گئے اور اب اس پہ ہم واپس نہیں جا سکتے کیونکہ میرے ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کوئی پوزیشن لینے کی ایسیت میں ہی نہیں ہے کہ کوئی پوزیشن لے سکیں مگر اب اس سب چیز کے اندر دو سال میں ایک بہت بڑا واقعات ہوئے ہیں جن میں سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ یہ کہ اسمام قیادت قید ہونے کے باوجود آج دیکھیں آپ کے میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ کمال ہے کہ پوری کشمیری قوم جو ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ کھڑی ہے اور انہوں نے اپنے موقع سے ہٹے نہیں ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور قربانی دیے جا رہے ہیں آخر اسی لاکھ لوگوں کے اوپر نو لاکھ آپ نے فوج لگائی بھی آپ سمجھیں کہ ہر گھر پر ایک فوجی بٹھایا ہے اس قدر ظلم ہے اس قدر انسینٹیو بھی دینے کی کوشی کی ہے سینما ہال فری کر دیئے ہیں ان کے خوراک چاول وغیرہ چیزیں بہت سستی کر کے دیئے ہیں بہت ساری چیزیں مگر وہ کسی صورت میں نہ مانو کہ اس کے اوپر اڑے میں ہیں وہ پوزیشن پر کسی طرح کامپرمائز نہیں کر رہے کیونکہ وہ ایک ایسی آزادی کا خواب دیکھ رہے ہیں جس کے ان کو نظر آگیا ہے کہ جب تک ہم اپنی قربانی نہیں دیں گے وہ ہمیں نہیں ملے گی ان کی خواتین ہو رہا ہے اس کے باوجود وہ اپنے گھروں کے مردوں کو کہتی ہے گھر واپس نہ آنا اور جا کے لڑائی کرو تو ایک جب ایک تحریک جو ہوتی ہے بچے بچے میں خواتین میں سرائیت کر جاتی ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ کوئی بھی اس کو نہیں دنائے کر سکتا اور اب ہندوستان جو مرضی کر لے اب جو چاہے وہ کر لے وہ گپکار علامیہ کے ذریعے کبر کرے ان کو اس نے جون میں ہندوستانی موزی میں تو کہتی ہوں موزی تو کہتی نہیں ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتی ہوں میں تو کہتی ہوں وہ موزی جانور ہے جو اس کو انسانوں کے ساتھ اس نے اتنا برہ سلوک کیا ہے تو وہ ملاقاتیں بھی کیے ہیں قیادت کو خریدنے کی کوشش کیے ہیں جو کہ ظاہر ہے ان کے ویسے بھی ان کے عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ یہ سب انہی کے بندے ہیں محبوبہ مختی وغیرہ اور گلانی صاحب کے ساتھ جس طرح سے ان کی جنازے کے ساتھ بھی سلوک کیا ہے یہ سب چیزوں کے باوجود آپ دیکھ لیے کہ قیادت کی غیر حضلی کے باوجود لوگ اسی طرح اپنے محقب پہ قائم ہیں بلکل اس میں ایک چیز محبوبہ مفتی نے وہ میٹنگ جو انہوں نے سوکال بلائی تھی اور اس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا محبوبہ مفتی نے کہا کہ پاکستان کے بغیر آپ کیسے مذاقع کر سکتے ہیں انہوں نے سٹینڈ لیا اور اس چیز کو انڈین میڈیا نے بھی بڑا اس پہ تنقید کی محبوبہ مفتی پہ اور آج بھی محبوبہ مفتی نے یہ کہا کہ طالبان کی حکومت کو ماننا چاہیے ہندوستان کو اور آگے بڑھنا چاہیے تو یہ دونوں سٹانس آپ نہیں سمجھتی کہ کم از کم ہمیں پتا ہے محبوبہ مفتی کا جو پس منظر ہے عبداللہ صاحب کا جو پس منظر ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ یہی بات بھی کہہ رہے ہیں وہاں اتنے پریشر میں بھی تو آپ نہیں سمجھتی کہ وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہو پاکستان سٹینڈ لے اس معاملے میں نہیں نہیں میں محبوبہ مفتی صاحب کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ قیادت کو بند کیوں کیا گیا تھا یہ جو ہندوستان کی اپنی پاکٹ یونیم کی طرح کی قیادت تھی یہ اس لئے تھی بند کی گئی تھی کہ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیتے تو لوگوں نے وہاں کشمیری لوگوں نے ان کو مار دینا تھا تو ان کا قد کارٹ بڑھانے کیلئے ان کو بند کیا گیا تاکہ ساتھ ہی لگایا تھا تو آپ نے ایک طرح سے گلانی صاحب کو اور ان کو سب کو اٹ پار لانے کی کوشش کی حریت کے جتنے لوگ تھے شبیر شاہ وغیرہ سب کو ایک لیول پر لانے کی کوشش کی کہ وہ بھی قیادت ہے اور یہ بھی قیادت ہے تو ان کو یہ ایک جالی قیادت ہے اور محبوبہ مفتی جس طرح کسے کھڑے ہو کے بیان دے رہی ہیں جس طرح کسے باتیں کرتی ہیں اس سے آپ بلکل اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہی ہیں اگر دیکھیں اگر موزی بلکل انٹرسٹڈ ہوتا کہ وہ واقعی کوئی مسئلے کا حل کرنا چاہتا تو وہ سب سے پہلے علی گلانی صاحب کو بلاتا اور ان کو دعوت دیتا یا ان سے بات کرنی کی کوشش کرتا یہ جو گروپ کار علامیہ ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی پتا ہونے چاہیے یہ گروپ کار علامیہ جو ابھی ہوا ہے ان کا اکتوبر 2020 میں اس کے اندر وہ الیکشن کی ان کی ہے سازش اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ جہاں آپ کے عوام بند ہو کہہ دوں تو آپ ایک الیکشن کے لیے ایک آپ اس میں گٹ جوڑ کر رہے ہیں اس کی کیا تک بنتی ہے یہ الیکشن ایرنگ کا ٹائم نہیں ہے انہوں نے ابھی یہ بھی ایشورنس انڈین گورنمنٹ سے لی ہے کہ دسمبر تک یہ الیکشنز بھی کروائیں گے تو یہ ساری چیز ہے تو محبوبہ مفتی کا جو یہ سٹنٹ ہے یہ صرف عرضی طور پر ہے پاکستان کا نام لینے کے لیے تاکہ جو رائٹ ونگ کشمیری ہے جو بقاعدہ الہا کے پاکستان کے ساتھ سنسیر ہے اس کو دھوکہ دیا جائے مگر بہرحال اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے اس وقت ہے کشمیری دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف کوئی یہاں سے گائیڈ لائن ملے آپ کو لگتا ہے کہ لڑائی کے ذریعے ہی کشمیری کا مسئلہ حل ہوگا کیا ٹیبل پر ڈسکیشن ہوگی جس طرح آپ نے ٹرمپ کا ذکر کیا انہوں نے ایک نیا لولی پوپ دیا اور اس کے بعد سب لوگ خاموش ہو گئے اس وقت جو غریت کے عادت ہے وہ جیلو میں اس وقت بھی اور علی گلانی صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی ظاہرہ ان کو اپنے گھر میں زیر حراستہ رکھا ہوا تھا تو یہ وہاں مین لیڈرشیپ ابھی بھی جیلو میں ہے تو کشمیری دیکھ رہے ہیں کیا پالیسی ہونی چاہیے پاکستان کی اس پہ دیکھیں حق تو یہ ہے کہ یہ کشمیری پالیسی جو ہے یہ ازاد کشمیر حکومت کے ہاتھ میں ہے ساری پالیسی کا اگر اگر انصاف کتنا دیکھا جائے کہ ازاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے جو کہ بقیدہ جس کا اپنا پارلیمنٹ ہے اپنا پریزنٹ ہے پرائم نیسٹر ہے اپنا جھنڈا ہے اپنا قومی طرحانہ ہے ہر چیز ہے تو پاکستان نے جو ان کے ساتھ ہماری ایگریمنٹ ہے وہ دیفنس پیکٹ کیا ہے کہ ہمارا دیفنس پیکٹ ہے کہ اگر ازاد کشمیر کی گورنمنٹ ایک کیو این کے چارٹر کے تحت وہ اپنے مسلح جہد و جہد کا اعلان کرتی ہے تو پاکستان حکومت پابند ہوگی ان کی مدد کو آنے کے لیے یہ بلکل آپ ایسی سمجھ لیں کہ جیسے آپ آپ کا نیبر ہے آپ کا ہمسائے ہے آپ وہ آپ کو جب تک آپ مدد کے لیے نہیں بلائے گا آپ خود پاکستان ٹیکنکلی سپیکنگ اس کے مدد کو نہیں آزتا مگر ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ ازاد کشمیر گورنمنٹ بھی جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کی ہی توفیلی گورنمنٹ بنتی ہیں اور جس کی وجہ سے کیونکہ گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا وہ اپنے سیاسی چیزوں میں زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ کھینچہ تانی میں لگے رہتے ہیں جس کی باعث وہ مین دائریکشن سے ہٹ جاتے ہیں وہ جہنگ کے اندر نہیں جانا چاہتے کیونکہ ان کے ہمیشہ معیشت کے ذریعے ان کی ایسی جس ہوتا ہے کلم روڑ کے رکھی جاتی ہے بلکل اس میں کوئش اکنی چونکہ جو زفراباد اور اسلامباد میں کوئی فرق نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا تو ہم نے دیکھا کہ ازاد کشمیر میں کوئی تحریک چلتی نہیں چلی یہ ہم سمجھتے ہیں اس کو بھی اور وہاں کے کشمیری بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ازاد کشمیر تو کم از کم ازاد ہے وہاں پہ تو پروٹیس ہوتے وہاں سے تو آواز آتی اسلامباد سے آواز آتی اس طرح کی آواز نہیں آئی کشمیر کے جو وکیل تھے سفیر تھے وہ وقالت اور سفارت صحیح معنوں میں نہیں کر سکے لیکن آج کیا اس پہ پالیسی ہو سکتی ہے چونکہ طالبان کی طرف سے کہا کہ ہم تو آواز اٹھائیں گے جہاں پہ بھی ظلم ہوگا آپ کو لگتا ہے اور بھارت بھی ڈرہا ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا پاکستان کو بھی اپنی جارہانا پوزیشن رکھنی چاہیے یا ابھی بھی چونکہ فی ٹی ایف سے ہم باہر نکلنے کے لیے اس طرف کوئی لڑائی یا اس طرح کی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ فی ٹی ایف کا جال بچھایا ہے اور یہ کسی صورت بھی ہم اس میں سے نہیں نکلنے دیں گے ایک سے ایک نئی شرطیں آتی جائیں گی اور ایک سے ایک اس کے پر ہمارے سر پہ یہ تلوار لڑٹکتی رہے گی اور ہم یہ کسی صورت نہیں کیونکہ یہ ایک ایسے جیسے ایک پاگل کو آپ رسیوں میں جکڑ لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک بقیدہ سٹریٹ جیکٹ بنائی جاتی ہے ہمارے لیے بھی انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ ہم جہادی ہیں ہماری سوچ جہادی ہے اور ہمیں اس طرف جانے نہیں دینا تو فی ٹی ایف کا ایک وار انہوں نے ہمارے پہ کیا ہے اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فی ٹی ایف اگر ہم پہ لاغو کر دیا جائے یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا جو کرنا ہے وہ کر دو تو فی ٹی ایف کے اگر آپ نے بلیک لسٹ میں بھی ڈالنا ہے تو کیا قومیں سروائیو نہیں کرتی قوموں کو غیرہ تو ہمیت دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کہیں کہ جی کیا ہوگا اگر ہمارے شیمپو ٹوٹ پیسٹ کے لیے اور ان کے لیے چپس کے پیکٹوں کے لیے بسکٹوں کے لیے ہماری ال سی نہیں کھلے گی تو کیا ہو گیا ایک قربانی ہی تو دینی پڑتی ہے بغیر قربانیوں کے کام نہیں ہوتا اور یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں گریسیب پالیسی لینی پڑے گی بلکہ آپ کو دوسرے اوفینسیب پالیسی کے پر جانا پڑے گا اچھا نے بلوک کو کس طرح دیکھتی ہیں پاکستان چکے اہمیت افتیار کر چکا ہے چائنہ کو بھی پتا ہے اس کو نیڈ ہے پاکستان کی رشیہ کو نیڈ ہے پاکستان کی ایران کو نیڈ ہے پاکستان کی اس بلوک کو کس طرح دیکھ رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوش آئند بلوک ہے اس میں بہت پوٹینشل ہے ایک تو ہمارا بی آر آئی کی وجہ سے بیلٹ روڈ انیشیٹیف کی وجہ سے بھی بہت اس کا بینفٹ ہوگا مگر جو سب سے بڑی بات ہے چائنہ کے علاوہ مسلمان ممالک کے میں زیادہ تر یہ اکھٹے ہو رہے ہیں تو ہمارا ایک بہت پوٹینشل ہے کہ ہم بینگا ہماری جہوری صلاحیت ہونے کی وجہ سے نیکلر کنٹری ہونے کی وجہ سے ہم ان کو لیڈ کر سکتے ہیں پاکستان کا ایک بڑا پیوٹل رول بن گیا اور ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنی قیادت کو بلکل اس کا احساس ادراک ہونا چاہیے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے اور اس کو ہمیں صحیح طریقے سے سب کو آن بورڈ لے کے اپنے ٹیم کو اور ساتھ ایک جامع مقصد کے لیے ایک فوکس کر کے یکسو ہو کے اپنے مشن کے لیے جانا کیا ہے جس میں کہ مسلمانوں کی فائدے کے لیے بھی ہم بات کریں معاشی ترکی کی بھی بات کریں اور ہمارے جو کشمیری اور فلسطینی اور یہ سب لوگوں کے مفاد کے لیے کیونکہ یو این دیکھیں کہ وہ ایک مردہ گھوڑا بن چکا ہے مسلمانوں کے لیے بلکہ وہ مسلمانوں کو نقصان کا باعث بنتا ہے ٹھیک ہے برکل صحیح کیا رہی ہیں آپ عزمانگل صاحبہ کس طرح دیکھتی ہیں خاص طرح پر ہمارے جو گمنام ہیروز ہیں وہ تو کام کرتے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہیروز کی وجہ سے آج اتنے بڑی عالمی قوتوں کو شکست ہوئی اسکری جو قیادت ہے وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے تھوڑا سا لیک کر رہے ہیں ہم پولٹیکلی اور اس پورے افغان صورتحال پہ ابھی تک ہم جانٹ سیشن نہیں بلا سکے قوم کو نہیں بتا سکے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں ماری موجودہ قومت غلطی کر رہی ہے کیوں وہ تمام لوگوں کو آن بورڈ نہیں لے رہے سٹیک ہولڈرز کو تاکہ اعتماد میں لے کر کم از کم آج ہمیں اس ایشو پہ یہ چکے ملکی مفاد کی بات ہے تو اس پہ تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہونے چاہیئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے اس معاملے میں یہ وہی بات آگی زفیر صاحب کہ ہم ہماری جو معاشی کمزوری ہیں اس کے ہاتھوں ہم اتنے مجبور ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو جتنے ہمارے معیشت کے بڑے بڑے ماہر افراد آ جاتے ہیں وہ سارے ہمارے لوگوں کو ہمارے حکمرانوں کو خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر ایف 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 کا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا ملک تباہ ہو جائے گا ہم نے سٹیٹ بینک ان کے حوالے کر دیا ہم نے سب کچھ خراب اپنا ختم کر دیا اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ ہم 73 سال ہوگے ہم معاشی طور پر نہیں استحقام حاصل کر سکے اس لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ جو اس کو کہتے تھا کہ یہ زنجیریں جی جی کہ ہم آپ کے قرضہ جاتا ادا کریں گے مگر ہمیں ایک موریٹوریم لینا چاہیے اور ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم جب بھی ہوگا ہم دیں گے ہم ادا کریں گے مگر ابھی فیلحال ہم نہیں دے سکتے اور جب ہم اس سے نکل جائیں گے پھر ہم ہم اپنے لئے کھڑے ہو سکیں گے ہماری حکومت اصل میں دو کشتیوں کی سبار ہے اور ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ دو کشتیوں کا سبار دوبا کرتا ہے بلکہ ٹھیک ہے رہی ہے اور وزیراعظم نے absolutely not تو کہا لیکن ظاہر ہے اس پہ strand کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کرزو میں فسے ہوں آخری پوائنٹ اور یہ وہ پوائنٹ تھا چونکہ سید علی گلانی دے کہ میں پاکستانی ہوں پاکستان ہمارا ہے اور پاکستانی پرچم میں ان کی تدفین ہوئی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کی واحد ڈیڈ بارڈی تھی جس کو حراست میں رکھا گیا زندہ لوگوں کو تو حراست میں رکھا جاتا ہے لیکن ڈیڈ بارڈی کو بھی حراست میں رکھا گیا زبردستی ان کی تدفین ہوئی ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہو سکی ان کی جو صحیحت تھی اس میں گل صاحبہ کیا ہی اچھا نہ ہوتا کہ ایک اوفیشلی ہماری طرف سے ریپورٹ پیش کیا جاتا سید علی گلانی صاحب کو چونکہ وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے کہ جس طرح کرکٹ میش ہوتا ہے یا جس طرح ہمارے ہاں اوفیشلی دن منائے جاتے ہیں ایک نماز جنازہ اسلامباد میں ضرور ہوئی لیکن اس میں ہمارے پرامنسٹر نے شرکت نہیں کی ایک بہترین ٹریپورٹ ان کو پیش کیا جاتا جو کہ نہیں کیا گیا آج بھی وقت ہے اگر اس طرح کی کوئی ایک انانسمنٹ کی جائے تاکہ پوری دنیا کو اور خاص طور پر بھارت کو میسج جائے کہ جو پاکستان سے محبت کر رہے تھے ہم نے ان کو صحیح مانو میں ٹریپورٹ دیا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے تو بلکہ جس وقت مجھے علی گلانی صاحب کے وفات کا پتا لگا تو اسی وقت میں نے کال دی اور سب کو اخباروں میں بھی میری چھپی کہ ہمیں ان کے لیے پر پرچم سرنگو رکھنا چاہیے اور ایک پورے ان کا ایک ہی وقت پر نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے مگر اب وہی والی بات ہے کہ ہم ہمیشہ وہ جو کہتے ہیں کہ بعد میں آپ کہہ رہے ہیں آج وقت ہے میرا خیال ہے گزر چکا ہے ہم نے جیسے باقی پاکستانی علی گلانی صاحب واقعی پاکستانی تھے وہ پہلے پاکستانی تھے وہ سچے پاکستانی تھے اور وہ شہید پاکستان ہیں وہ شہید میں تو ان کو کہتے ہیں ان کو اوارڈ بھی ملنے چاہیے ہیں ان کو شہید حریت ہیں شہید وفا ہیں ان کا تو جو درجہ ہے ہمارے لیے قائد عظم کے بعد میرا خیال ہے علی گلانی صاحب بیکل ٹھیک کہہ رہی ہے عزبہ صاحب اور ان کا اگر وہ پرچم وہ نہ کہتے کہ مجھے پاکستانی پرچم میں دفن کیا جائے تو یقین کریں انڈیا نے تو کچھ نہیں کرنا تھا ان کی نماز جنازہ بھی ان کی وسیعت کے مطابق ہوتی سب چیزیں ہوتی ہیں اسی چیز کی ان کو سزاد دی گئی لیکن ہم اس چیز کو نہیں کیش کرا سکے ہم ان کو ٹری بورٹ نہیں پیش کر سکے یہ ہمارا حق تھا مگر ہم نے باقی پاکستانیوں کے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں کیا ہمارے جو بہت محبے وطن پاکستانی ہیں جنہوں نے جو بنگلہ دیش میں جو جنہوں نے ہمارے ساتھ جو پھانسیاں چاڑ گئے ہیں بچارے جن لوگوں نے پاکستان کا نام لیتے لیتے مر گئے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہم نے تو قائد اعظم کے ساتھ بھی وفا نہیں کی ہمارے آج اس ملک کا جو حال ہے اس وطن کا وہ اسی لیے کہ ہم نے اپنے کیے وعدے اپنے اہد اپنے لوگ اپنے جو گمنام جیسے اپنے کہا گمنام بھی اور جو نامور بھی ہم نے سب کے ساتھ ہی ایسا کچھ کیا ہے اور اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے راستے کو درست سمت پر چلے جائیں اپنا قبلہ اقابہ درست کرنے بہت شریعہ عظمہ گل صاحبہ اپنے پروگرام میں وقت دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے جو گمنام ہیروز ہیں اور ہمارے جو ہیروز ہیں جو فرنٹ پر لڑتے ہیں اور جو اپنی شناک چھپا کر اس وطن کی کا دفعہ کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں ان کو ٹریپورٹ پیش کرنا ہوگا اور رخاص طور پر ہماری جو سیول عکومت ہے اور ایک پیچ پر رہ کے جب آپ کسی کو ٹریپورٹ پیش کرتے ہیں کسی کو کریڈٹ دیتے ہیں تو اس سے قوم بنتی ہے جذبہ برتا ہے اور پھر لوگ اپنے وطن کے لیے جان سے بھی گریز نہیں کرتے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیکھر پروگرام اس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا گا مجھے اور انسائل پاکستان کی پولی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نگوان